مولا علی فرما دے نے میرے دل جی خیال آیا عمر خجور دا بڑا لطفہ اے کتے ایک خجور ہور کھلایا جے عمر فروق فرما دے علی کی پہ سوچ رہے ہو مولا علی کیا لگے عمر فروق جی خجور دا لطفہ اے ایک خجور ہور دے دے آجے عمر فروق فرما لگے مولا علی کے راتی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دنیا فرمای بھائی میں نے ایک موضوع دیتا گیا کہ افضلیت حضرت سیدن ابو بکر صدیق بیان کرنی ہے اور دوسرا موضوع دیتا گیا ہے کہ اہلِ بیعت اور صحابہ دی محبت بیان کرنی ہے تو میں انشاءاللہ ان دونوں موضوعاتیں چیدہ چیدہ چند بتا آپ حباب دے کچھ گزار کرنی ہے نوجوان میں جدو دستے تھے آیا بے شما ساریاں محبتان دے اظہار کر رہے ہیں یقین کرو کہ تسی جنیاں بھی محبتان دے دیو میرے سینٹے روزانہ پتہ نہیں کتنے کلے ریزوی صاحب منو اکثر پہنچتے کچھ دے دے دنے ماشاءاللہ محبتان حاصی صاحب کینے کو کلے جمع ہو گئے ہیں تو میں کہنا کہ منو گھر والے داستے ہیں جی پورا ایک کمرہ کلے آندھا بھار گیا جی اگو کلے لے انہوں نے دے کمرہ نماز بنا دیو یہ اتنے جمع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ مگر تسی جو محبتہ کرتے ہوں تو میں اپنے اندر کی سوچ دا ہونا میں کہنا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی نایت ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے میں بڑا یاد ہے کہ گمبہ دے خضرہ شریف دے سامنے بیٹھا سا اپنے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف دے قد مینج آپ نے این افتاری دا وقت سے رمضان شریف دا ماہ مکرم گمبہ دے خضرہ شریف دے میں انہوں نے اشارہ کر کے اچانک فرمان لگے فرمان لگے آسی جان آسی جان میں انہوں فرما دے سامنے آسی جان میں ارز کی تھی جی حضور فرمان لگے پتر ایس سائیدہ وفادار بن کے رمی تو دنیا تیری روے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو میں انہوں فرمان لگے پتر جنہوں سائی ویکشڑ دینا انہوں سارے پہ ویکش دینا دعا کریا کرو سائی ویکشڑنا یہ سائی ویکشڑنا وہ کسے نے بابا جی اکسر میں نے ایک جملہ فرما دے آ فرما دے سان کے بیٹا بابا گروہ نانک نے آنکھیں آسی کہ سائی تیری روٹ سے میرا آدھر کرے نہ کو دردر کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ بے کھا تو زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہیں ماننا ہے انہیں ماننا ہے انہیں ماننا ہے ماشاء اللہ سارے بولو سارے 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 بولو آمین 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 اے جیدی ناری لگے نا تو ادھا مطلب ہے اپنے بابے دے اپنے بابے دے اپنے بابے دے لگانا شو پتہ کیوں وجہ ہے کیا جاندہ کی من احبا شہیاں اکثر ذکرہ ہوں جنہوں جیدینا پیار ہوئے نا ادھا قسرتنا ذکر کردہ ہے یا وہ کہندہ ہے کہ میں ذکر کرنا لوگ سننا یا لوگ کرنا تو میں سننا مینہ صاحب فرمادے نے جو کہ سیدہ عاشق ہوئے گلوں سے دی کردہ سو سو مکر بہانے پا کے مرنے ہو دی مردہ تو عشق دا قانونی ہے بہت جیدینا محبت ہوئی او دا ذکر بھی بہتا کری دائے تو اسی سارے اس محبتی زنجیر جب دے ہوئے ہیں جیدی سانو مصطفیٰ کریم دی بارگچ لے کے جان دیئے دیکھو نا اے رات دے تقریبا ساڑھے تین ہوگے پینتیس منٹ ہوگے تقریبا تین باج کے سردیاں دی رات دے تسیز ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو ساری رات بیٹھے رہے ہو ہون بھی میں آخر تک دیکھنا تو عرصہ ہوگی اس طرح جو میں محبت ہونے شروع ہوئی ہے تسیز فیس بک چھوڑ کے آئے ہو ورس اپ چھوڑ کے آئے ہو ٹک ٹاک چھوڑ کے آئے ہو یوٹیوب چھوڑ کے آئے ہو فلمہ ڈرامے ماں پاپ بیوی بچے کاروبار نید قربان کی تیسوب و کمت بھی جانا ہوئے گا دیگر بھی سارے کم کاج دنیا داری نہ لے تسیز ساریاں قربانیاں دے کے سفردیاں سکوبتاں برتاشت کر کے نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نید قربان کر کے پیسے خرچ کر کے پیٹرول خرچ کر کے انیاں قربانیاں دے کے آئے ہو وجہ کی یہ رزوی صاحب یقینی طورتے اوہ سکون تو انہوں اوہ ساریاں چیزہ چھوڑ نہیں ملے آجڑا تسیز ذکر مصطفی آج لینہ آجو اوہ سکون تو انہوں ساریاں چیزہ چھوڑ نہیں ملے آجو تو انہوں پتہ ہے کہ سکون ایتھ ہے ملنا گوشت والی دکان تے جائیے نا تے آخی ہیں میں نےو دو میٹر کپڑا دے رہو ملے گا تے جے کپڑے والی دکان تے آخوز میں نے دو کلو گوشت تول دیو ملے گا نہیں گوشت والی دکان تو گوشت ملے گا کپڑے والی دکان تو کپڑا ہی ملے گا جب تُسی فیس بک کے چھو سکون دھونڈو گے تو اس دکان چھتے رب نے رکھے ہی نہیں جب تُسی ورساب تے سکون دھونڈو گے اس دکان چھتے رب نے رکھے ہی نہیں جب تُسی دنیا داری دے سارے نظام دے انتر تُسی سکون دھونڈو گے نہیں ملے گا پارکے چھ جاؤ گے فلمہ ڈرامے دیکھو گے سکون نہیں ملے گا کیوں کیونکہ اس دکان جو سعودہ ہے ہی نہیں وہ سعودہ کیلئی دکانتے بے فنمایا اللہ بذکر اللہ تطوائن القلوب اللہ نے سکون دا سعودہ ہی اپنے ذکر دکان چاہتے آئے تسی یقین کرو بلکل ٹھیک دکانتے آئے بلکل ٹھیک دکانتے آئے جت سکون ملدہ نا تسی دکانتے آئے جاگے کیوں ایک گھر چاہے کہ زیدہ بچا ہوئے ایک زیدہ بچا ہوئے مالے آکے کہنے آسی صاحب پیر صاحب حضرت جی انہوں دم کر دیو ایک بڑی زیدہ کر دا ہے نا اے ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دا ہے ملوم ہو گیا کہ زیدہ بچا گھر بے چھووے تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دا ہے سوخیہ فرمانتے ہیں عشق بھی زیدہ بچے دی طرح ہوتا ہے اے آ جائے نا تے نا ساؤن دا ہے تے نا ساؤن دا ہے آ اس کے رسول جنہیں تو ہنو جگا کے رکھے آو سکون جڑا تُسی اتھے لینہ آئے جڑا ذکر مصطفیات مل دے اللہ کرے انتظامیہ دی اللہ اس قاوش نو قبول کر کے محران صاحب تو اڈیسی اٹیم نو اللہ آباد رکھے عبدالعباد تک آباد رکھے مکم آگا محلیمہ دے بیڑے دسند کا بیڑے ہمیشہ رہن آباد تے اے تھے ہندر وے ملاد قرآن مجید فرقانہ حمیدی بڑی معروف حیث مبارک پڑی رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِيُتْعِ اللَّهَ وَالْرُسُولُ فرمایا جڑا اللہ تے ادھے رسول دی اتاعت کرے فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَلَّا اللہ فرمانا ہے اینہوں انام دیوا گا جنہا آپ تو رسول دی اتائعت کرے اللہ انام کی دے دا گا اللہ فرمایا جنہا اللہ دی اتائعت کرے اینہیں تو انا لوگا دس ساتھ دے باگا جنہاں میں اپنی اعنیم تنابتka نادل کیتی ارتھل کتی یا لوگ کون لوگ نے جنہاں تے تو اپنا انام کتا تے اپنی اعنیم تنابتka نادل کیتی اللہ نے فرمایا چار گروہ چار ترہ دی لوگ نے چاروں کےڑے نے اللہ نے فرمایا مِن النبی جین پہلے نبیاں دا گروہ وَس ہندی جین فرمایا دوسرا سندی کانتے سچیاں دا گروہ وَس شہداء فرمایا تیسرا شہیدہ دا گروہ وَس صالحین چوتھا ولیاں دا گروہ آخر تے اللہ نے نا دا تعارف کرایا چوم آدھا تے فرمایا وَحَاسُنَ اُلَا اِكَ رَفِيقَ فرمایا اکیا ہی چنگے یار نے اکی سے سفید داری والے باپی کو بیٹھ کے پوچھا جی بابا جی میں یار بنانے تو درہ میں نے دس ہو اچھے یار دنشان نہیں کیوں دی میں کنوں یار بناوا تو بابا جی فرما رہے بیٹھا میری زندگی تا تجربہ ہے یار او ہوندہ ہے جڑا اوکھے بیلے کام آجائے میں فیصلہ بات ہی بیٹھا کوئی بات نہیں آرہی تو آجائے جنہیں تو انہوں گنتی ہوں دیئے نا انہوں نے مینو شیر ہوں دی الحمدللہ قرآن مینو سارا ہوں دی اے حدیث ہیں جنہی آنکھوں میں سنا دینا سیرت تیبات جس باب دا ذکر آنکھوں میں شروع کر دینا مگد میں تمہیدی الفاظ جب بورے تقریرہ مینو بڑی آنکھوں دینا اللہ چھے دار جنہی آنکھوں سارا دن تو سی سون دے رہے دیو میں رات اس میں لے صرف تقریر کر کے نہیں جانا میں تو انہوں کو پیغام بھی دیکھے جانا ہے خالی تے نہیں نا جانا ساری رات بیٹھ رہے ہو میرے بابا جی فرما دے رہے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹور جاوے منگتے دا نہیں بیگردہ سخی دے بوے نو لاج لگ جانا اسی تے شام دے آکے سخی دے بوے بیٹھے ہیں خالی تے نہیں نا سا جانا بھائی کچھ لے کے جانا ہے نا اس واسے میں تو انہوں خالی نہیں بھیجنا چاندہ میں چاندہ سخی دے بوے آئیا کچھ لے کے جائیے تاکہ آئندہ زندگی بچ ساڑے ہو عمل کم آ جائے انہیں اچھی سبحان اللہ فرما مدینہ آواز جاوے یہ تے فیصلہ بات دوبارے نکلی مکہ مدینہ آواز جاوے اب ایک ہو بھلا ہاتھ کنے نہیں چکے نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ اے تُس ہی صحیح نہیں بول رہے ایس تیج والے ہو تُس سے سنے شام دے نہیں بولے اے ذرا بول کے دو سو بھلا مبو سارے دا سان جائے سارے بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھا تیرے گلے نکی ہو یا اکھی راتی نبی پاک دا یارہ دا ذکر ہدا سی میں سبحان اللہ ہی کہندھا رہا آج اچھا 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 بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرما ہے آمین آکھوں بھا ستیج والے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ کھے اس رمضان شریفے چھے پورا ٹبا ربنا کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولو یا اللہ اچھا اپنی امیت ابونال حاج کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولو اجرات سوئے تخواب چھے کبلی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولو جاگنے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاء اللہ بھئی ماشاء اللہ ہونکہ میں تھی رکھی آجا پھر ہولا بولو اچھا بولو سبحان اللہ اور میں میں ایک دن تقریر کر رہا ہے جنہیں جننچ جانا سارے ہاتھ کھڑے کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے کے نو جوان بیٹھا تو ہاتھ نہ کھڑا کرے بیٹا تو جننچ نہیں جانا کہہ لگا آسی صاحب امینہ کہتے پتر مافتو سیدھا گھاری آمی کہی بیلی یہ سو دکھ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کدھرے فوت ہی نہ ہو جاوا میں نو تئی سال گزر کے خطابت کر دیا میں تئیہ سالہ جبندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں لکھیا ہے ودی نے اس سر تئی خیارہ دیا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں نو پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نو کرنچ بٹا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجال فرمایا ملال نبی جین و صدیقی و شہدائی و صالحین و حسن اولائی کا رفیق اللہ نے فرمایا نے بھی بڑے چنگیں یار نے صدیق بھی بڑے چنگیں یار نے فرمایا ملال نبی جین و جانگیں یار نے عرض کی تھی آپ نے کچھ چنگیں یار نے بزر طرح مٹہ چنگیں یار نے جڑوں کردھائی 로ہ روڑ cassette اللہ پرمایا ملال نبی جین و سبحان اللہ ہوentes یک کندہ تک یاری نبا کے با کھاما گا دنیا دا یار کبر تک یاری نبا دے فرمایا یاری میرے یارا نالال ہے جتے دنیا دے یاری یاری مک جاندی ہے اگے میرے یارو بھی یاری شروع ہو جاندی اللہ فرما دے جتے تیرے یاران دی یاری مک جاندی ہے اگے میرے یاران دی یاری شروع ہو جاندی ایڈے چنگے یار نے او کھابیلا دنیا تے آجائے کبرچ آجائے حشرچ آجائے اللہ فرما دے یاری میرے یارنہ لالے اینہ دی یاری کا مہنی ہے وہاں سنا اولائی کا رفیقہ نیرا دل کر دے دا ترجمہ پیر بہوکل کروا کے دیوان اتو سی نہیں بولے نیتے کرواں میں دینا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو منہ پتہ لگے جھوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکھنا چاہے سٹیج والے تھوڑا میرا حوصلہ آر پاندے سلطان لے پرمایا نال کسنگی اس سنگے ناکری کلن لاجن لائی ہوں تمہیں کدھی تربوز نئی تھیر دے پا میں توڑ مکے لے جاو آئیے ہوں کام دے پتہ موسیقی اللہ اللہ یا اصلاح یا اصلاح یا اصلاح یا اصلاح او بولے جڑا نبی دے یاران دا یار بھائی عشق دا قانونے یار دا یار بھی یار ہوندہ یار دا یار بھی یار ہوندہ جڑا نبی دے یاران دا یار اچھا بھولے سبحان اللہ ایک ہاتھ نبی دے آل دے نا دے ایک ہاتھ نبی دے یاران دے نا دے کھڑا کر کے اچھا بھولے سبحان اللہ اسی کنے خوشبختہ سننی اسی کتنے خوشبختہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں تے میرے نبی شبہ حجرت بیٹھ گئے تے مولا علی فتہ مکہ دے دے نبی دے کھڑا دے بیٹھے مہران صاحب جیڑا نبی دے موڑی دے بیٹھا سننی ہو دے بھی غلام نے جی دے موڑی دے نبی بیٹھا سننی ہو دے بھی غلام اسی تو انہا درختان دیاں چھاما دا جا کے مدینے عدب کر کے انہا جینا درختان دیاں چھاما تھلے ساڑا ماہی ارام کر کے گزر جاوے اجبا تو انہوں اہلِ بیعت اور صحابے کے باردہ میں یارِ محبت ہونا ملگا یار وہ ہوندہ ہے ڈاکٹر صاحب جڑا اوکھے بھیلے کم آجے یار کی میں دا بنانا چاہی دے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دے نے چنگے بندے دے نہیں بولے سبحان اللہ چنگے بندے دے چنگے بندے دے صحبت یاروں جی میں دکان رکھتا رہا سعودہ فمیں خرید نہ کریے غلے آن ہزاراں اے میں خوشبو لگائی ہے نا اے جیڑے پائنسا دس بندے میرے ارد گرد بیٹھے ہونگے یقین ننے ننو خوشبو جاندی ہوگی ہے نا خوشبو دا کم ہیے بے کسا آرینو آوے او دا کمال ہیے بے میاں صاحب فرما دے نے چنگے بندے دی سو بتیارو جی میں دکان اتارا فرما دے نے اتر والے دی دکان دے نا اتر والے دی دکان آپ فرما دے نے چنگے بندے دی یاری بھی ہیں جو دے یہ اتر دی دکان ہے فرما دے نے اتر نا بھی خرید دی دکان چا جا کے بیٹھ ہوتے خوشبو دا فائدہ تھی اے یہ نا کیوں آوے فرما دے نے چنگے بندے دی سو بتیارو جی میں دکان اتاراں سعودہ پاویں خرید نہ کریے ہون لے آن ہزاراں میاں صاحب فرما دے نے برے بندے دی برے بندے دی صحبت یارو چی میں دکان لوہاراں کپڑے پھا میں کنج کنج بھئیے چنگاں پر ہزاراں فرما دے نے بندے برے بندے دی بھی یاری دا آئی حالے کہ جی میں تسی دکان لوہار والے تے بیٹھ جاؤ تے آپ فرما دے نے دی پٹھی دے کول بیٹھ جاؤ وہ جدو لوئے ایسرہ کر کے تیرے تھوڑی نہ لمرے گا نا فرما دے نے جنہیں مرضی کپڑے بچا کے رکھیں کوئی نہ کی چنگیاڑی تیرے وجود تے پہ کے تیرے کپڑے خراب ضرور کرے گی نہیں سمجھے پسان کرا مولانا روم فرما دے نے عورتہ چھ بھویں گا تے تیرے چھ عورتہ والیاں حرکتہ آ جانگی ہیں بچیاں چھ بیٹھیں گا بچیاں والیاں حرکتہ کرنی ہے شروع ہو جائیں گا جوانا چھ بیٹھیں گا تے جوانا والیاں حرکتہ کریں گا بزدل لوگاں چھ بیٹھیں گا بزدل ہو جائیں گا تاکتوار لوگاں چھ بیٹھیں گا نیک الگ technology بیٹھیں گا نیک ہو جائیں گا بریاں چھ بیٹھیں گا بریاں ولگا ہو جائیں گا فرما دے نے ولیاں چھ بیٹھیں گا ولی بن جائے گا آپ فرما دے نے جس طرح دے بندے کل بیٹھیں گا نا تیرے اوہ دے تی صحبتا صحبت تالے تالے کناد صحبت صالح تالے کناد چنگیں اندھی صحبت چنگا کر دیں دیئے برے اندھی صحبت برا کر دیں دیئے مثال دیکھے فرما دینے مولانا رو فرما دینے ایک شیر نے بکریاں تے رے بڑھتے بکریاں تے اجڑتے حملہ کیتا انہاں بکریاں چھوٹا جا شیر بھی زی انہاں جی دوڑیاں جی میں بکریاں دوڑیاں شیر نے بکریاں نو تے چھوڑ دیتا اسے شیر نو بکر کے تے انہیں پوچھیا میں آیاں تے ساریاں بکریاں دوڑیاں تُو ڈر کے کیوں دوڑیاں انہیں آکھا جی میں بھی بکریاں انہیں آکھا چلیا تو شیر ہے انہیں آکھا میں بکریاں میں بچپن تو بکریاں نہ رہنا میں دودھ بھی بکری دا پیتا ہے میں ہے ہی بکری شیر سمجھ گیا کہ بکریاں نہ رہ رہے کہ یہ بھی بکری بن گیا یہاں شیر ہے شیر انہوں پکڑ کے تے دریادے کنارے لے گیا دریان پانی میں چھولو ایک ہدارہ چھاتی مار انہیں چھاتی ماری تھی وہ بھی شہر تھی وہ بھی شہر انہوں پھر پتہ لگا میں آتا ہے شہر ہاں پتہ لگیا کہ شہر بکریاں چھ جا جا کے رال جا بے تو وہ بکری بن جاتا ہے اس واسطے اللہ والے فرمات نے جھلیا تو بیٹھے ہی نیکاں چکا رہا تو بیٹھے ہی نیکاں چکا رہا تو بیہی نیکاں بیٹھے تاکہ تو بھی نیک ہو جائے تیرے تیرے نیک کا دی صحبت آسر ہو جائے اس دن لوگاں چنا بیٹھ اور تاکھ لوگ قدر مشورے نہ لائیں بچیاں بیٹھنا بیٹھ سیانیاں تے بزرگاں کو لوگ مشورے لائیں سیانیاں نہ لگ مشورے کر رہے اللہ والے کو لوگ بیٹھیں گا شرابیاں چا بیٹھیں گا شراب نام ہی پیمے گا تے گزرن والا عکے گا ابھی شرابی ہے تے اللہ والے چا بیٹھیں گا نا اللہ والا نامی ہوئے تو لوگہ کھنگے اللہ والا یہ تو پتہ لگیا کہ یاری در رانگ چڑ جا رہے تو یاری چنگے بنا جے تو سیگرٹ پین والا تے چرس پین والا یار بناوے گا تیجے نمازی یار بنا لے بھئی جے تو نیاری نمازی بنا لے تیجے نمازی بناوے گا وہ پھر آزان ہوئے گی تیجے آخے گا چال اٹھا آبزو کرتے چال نماز پڑھن چلیے وہ پھر جڑا چنگا یار ہوئے گا وہ تیرا رخ مدینے والا کر دے گا یاد رکھے میری ملت دے نو جوانو عادت درخت دی تہنی دی ترہ ہوتی جدو درخت دی تہنی پیدا ہوتی گے نو انہوں جد تر موڑی گے نو ساری زندگی او تہنی او تر ہی موڑی رہن دی گے تیجے دو موٹا جا تین بان جا پھر وہ ٹوٹ دے جاند ہے مگر موڑتا نہیں عادت بھی درخت دی تہنی دی ہوتی اے جدو عادت کوئی پین لگے نا تے او دا رخی مدینے والا موڑ دیا کرو تیری آتے چنگیاں ہو جا تو لہذا انہوں محافے لے چاہیا کرو تاکہ کوئی نہ کوئی سبق لے کے جاؤ چنگیاں نل یاری رکھو تاکہ تسی بھی چنگیاں بان جاؤ دوستانہ نل یاری رکھیا کرو اچھے نل تاکہ تسی نیک ہو جا وہ حسنا علائی کا رفیقہ اللہ فرمادہ ہے یاری رکھنیاں نبیان تے صدیقان تے شہیدان تے ولیاں نل یاری بنا آج جڑے کہنے نا بابے تے شیئی کوئی نہیں قد قد تسی بھی پوچھا کرو تُو کی شیئی اللہ دے قرآن چاہ فرمادہ اللہ فرمادہ آج جڑے میرے ولی نے بڑے چنگے یار نے دنیا چھ بھی کام ہو دنے قبر چھ بھی کام ہو دنے تے حشر چھ بھی کام ہو دنے اے تے سبحان اللہ کہنی سی تے میتے تے نونہ دا ذکر سنمہ لگا جڑے نبی دے یار نے اللہ نے قرآن چاہ نا دے بارے فرما والدین ماہو او جڑے نبی دے نالنے نالنے آج جڑے نالنے نال دی گل سنا دے مان نالنے بغداد اچھ ایک کوٹھی دا سعودہ ہو دیا بغداد شہر اچھ پوچھا کوٹھی کی نے دیئے اکھا ایک لکھ دینار دی کوٹھی دے نالی کے کھکھا دی کلی پی بھی کھ دی پوچھا جی او دا کی ریٹے آکھا دو لکھ دینار آکھا کوٹھی لکھ دی تے کلی دو لکھ دی آکھا کوٹھی دا گواند بڑا پیڑا ہے تے کلی دا گواند حضرت امام ابو حنیفہ ہے سبحان اللہ او بولیا جا سبحان اللہ کوٹھی دا گواند بیڑا ہے کلی دا گواند امام ابو حنیفہ ہے اپنے گواند دی وجہ تو کلی دا مولے زیادہ ہے کیونکہ دا گواند بڑا نیک ہے گمان بڑا چنگ ہے اور جدا گمان ابو حنیفہ ہوئے او دی کلی دا مولو بات جاندے دے جڑا صدیق گمب دے خدراج محمد عربی دے نال لٹے ہوئے جدا گمان ہی کملی والا ہوئے قرآن میں انہوں نبی دے بار صدیق دا نمبر رکھیا ون نبیجین وصدیقین فرمایا نبیاں دے بار صدیقان دا مقامیں صدیقان دا مقامیں افضلیت ابو بکر ارت کر کے نبی پاک دی آل تے اصحاب دی یاریاں سناوا گرامی قدر حضرات اتوار نے فیصل آباد بہت بڑے خطیب گدرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریح جو فرما دے ہوں دے کہ آپ فرما دے میں ایک دن ٹرین تے سفر کر رہا تھے ٹکٹ لینا بول گیا آپ فرما دے جدو ٹرین ٹوڑینا تھے وہ چیک کر ٹکٹ چیک کر نواستے آیا یا تے میں ٹکٹ نہیں لیا یا تے میں ٹرین تو اتار دے بے گا یا تے میں گیارہ گنا چرمانہ کرے گا یا اگلے سٹیشن تے اتار کے تے گرفتار کرے گا آپ فرما دے میں گھبرا کے اے ایس رکر کے ٹرین دے ڈبے چچھانتی ماری نا اوہ سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کونے تاج دار چورہ شریف پرے سغیر دیاں بہتر گدیاں دا پیر زہد الانبیاء میرے بابا جی تاج دار چورہ شریف دے تاتا جان حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شعباد شرحمت اللہ لے بیٹھے تے نال آپ در خادم بیٹھا چیکر آکے کہنے دا مولوی جی ٹکٹ پیر افتخار الحسن شاہ زیادی فیصل آبادی کہنے دے میں چیکر دوں اشارہ کر کے میں اونا نالا کسی بول لے ہی نہیں سبحان اللہ یا انہیں کیا کہا میں اچھا جڑا کسی نال ہے اکھدہ اشارہ کر کے میں اونا نالا میں اونا نالا تے جڑا ہو جئے اونا دے نال اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ جڑے قیامت اللہ نبی نالا انہیں اصا دے اونا نو کج نہیں کہنا اونا نالا اللہ فرمادہ جڑے یار نالا انہیں اصا دے اونا نو دکھ نہیں ہوندے اصا دے اونا نو کج نہیں کہنا جڑے نبی دے نالا انہیں اونا کہا جی میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی انہوں نے کہا ہے ٹکٹ آپ بندے دو ساں تھے ٹکٹ آپ نے تین چیک کر آئی چیک کر تھے ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا پیر افتخال ہو رسل شاہ زیادی فرما دے میں اٹھ کے بابا جی کل چلا گیا تھے میں آکھا بندے تو سی دو ٹکٹ تین کیوں لگیا مسکر آکے فرما دے میں نے پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جانتا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جانتا فرما دے دنیا دیا کھے میں آئی اونا نالا میں آئی اونا نالا انہوں نے بچا لے آئی نو جوانا فیصلہ باہتے رہنے بالو آج میں اسی محفہ سے کٹھے آئی 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 یہ جی ازا کٹھے یا کہ باشر دے مہدان چے جنتا والا جانا ہے فرشتیہ نے پچھنا گنا گارو کدھر آ رہے ہو اسی صدیق ایک بر والی شارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالا صدیق نے محمد والی شارہ کر کے کہنا ہے قرآن پڑھ کے بے خلو میں ہوں نالا میں ہوں نالا انہوں قرآن نے فرمایا کہ نبی دے نالے واللہ دینہ ماہو اللہ نے قرآن نے جو فرمایا او جڑا نبی دے نالے او اینا نبی دے نالے بچ 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 ب نہیں بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جہا سبحان اللہ بولے اپنی امینو امی جیت اب انو ابو جی کہہ کے بناوے کرے ہاتھ چوکے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے پنج وقت باجبات نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے ہو نہیں دیر نہیں دینا جب تک محمد یا ربیت درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے بابا پینڈو آگیا میرے نبی کھولتے اونٹ دا بچہ سی چھوٹا جا پینڈو جدو ملکے نبی پاک نے ٹورا لگا تے نبی پاک فرما دے اے 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 اونٹ ویچ نہیں کیا لگا خرید لو نبی پاک نے فرما کنے پیسے ہونے آکھا جی اتنے پیسے دے دیو اونٹ رکھ لو نبی پاک نے فرما اونٹ چھوڑ جاؤ پیسے کھلا کے لیا جایا جی پینڈو جدو اونٹ چھوڑ کے ٹوریا نا اللنگر کیوں تقسیم کرنے لگ پیو جیتے تقریح شروع اسے اللنگر والے نمنا کرو جی آجے نہ شروع کرو نا سارے نی توجہ در ہو جائے گی بھائی تقریح دا ہم نظام ڈسٹرم نہ کرو لنگری جنہیں باہر چلے جو آجے توڑی مربانی بھائی آجے تقریح شروع ہو یہ زنیا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمین توجہ بھائی میرے بھائی اور پینڈو باہر نکلے آتے ہیں کہ مولا علی آلے مولا علی نے انہوں پھڑ کے نا تے سینے لا کے پیار کر کے فرمایا کندر آئے سو کہنے لگا نبی پاک دی زیارت کرنا آیا ساں تے میں چلے آن مولا علی فرما انہوں نے پھر کہنے لگا کل پھر ہونا فرما کندر تیرے تھے پینڈو بڑی دوگرے تے کل کیوں آج بھی آئے ہو انہیں آکھا اصلے چونہ نبی پاک نے اونٹ رکھ لیا نا تے حضور نے فرمایا پیسے کل آکے لیا جائے ہو تے حضرت مولا علی انہوں پھڑ کے مدینہ دن تھڑے تھے بیٹھ گئے تے آپ فرما لگے ہے تو میرا یاریں پر تو بڑا ہی ساتھ ہے انہیں آکھا مولا علی کی ہو یا مولا علی نے فرمایا تو کل انا سفر کر کے آنا ہے تے نبی پاک نے آکھا کل پیسے لیا جائیں تے یہ تو کل آیا تے نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے یا کل ملاقات نہ ہوئی تے تنہیں پیسے ہندہ کی بنے گا وہ سوچی پہ گیا پیڑو کہنے لگا مولا علی کی کران آپ نے فرمایا واپس جا تے نبی پاک نے پچھ کیا یارسول اللہ یہ کل میں آیا تے تسی نہ ملے تے میرے پیسے ہندہ کی بنے گا وہ اڈنہ سردہ واپس آ گیا آکے مسجد نبی دی چوکڑ پکڑ کے کہنے لگے یارسول اللہ میں کل بڑی دور ہونا ہے تے جے کل تُسی دنیا تو پردہ کر گئے دنیا تو ہی چلے گئے تے میرے پیسے تے مر گئے اور تُسے سبحان اللہ کہنی ہے نبی پاک دے کل ابو بکر صدیق بیٹھے میرے سرکار نے کندتے ہاتھ رہا کے فرمایا کل میں نہ ملے تے میرے ابو بکر کو لے جاؤ گئے اور پینٹو بڑا راضی راضی بار نکلے مولا علی تھڑے تے بیٹھے آکے قریب بیٹھ کے کہلے لگا گل پکی ہو گئی نبی پاک فیصلہ کر دیتا ہے حضور فرما دے کل میں نہ نہ ملے تے میرے ابو بکر کو لے جائیں مولا علی فرما دے تُو ہی نہ سعودہ ہی ہیں انہیں آکھیں جی ہویا کی آپ نے فرمایا تُو سعودہ ہی ہیں پینٹو ہی ہیں یار انہیں آکھیں جی ہویا کی آپ نے فرما پھر جاتے پچھ گیا یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے ادا کی پڑے گا وہ پھیر آ گیا آکے پھر مسجدے نبی دی چوکن پکڑ کے نہ دروازے دکھے لگا یا رسول اللہ نہ کل پھیر ہونا ہے تے جے ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے تے پیسے مر گئے مسکر آکے سید عالم نے فرمایا کہ وہ مر گئے جے کل ابو بکر نہ ملے آتے میرے عمر کو لے جاوے انہیں اچھی سبحان اللہ فرما ہو مدینہ تیبہ تک آباز جاوے اپنڈو پھر آیا تے مولا علی نے فرمایا ہاں جی کی بنے آکھیں ہونتے غلب بکی ہوگی نا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نہ ملے تے عمر کو لے جائیں مولا علی فرما دنے توں ہی نہ انہیں کہے جی ہون کی فرمایا پھر جا پھر پوچھ گیا یا رسول اللہ جے کل بھی آیا تے عمر نہ ملے تے پیسے ہدا کی بنے گا کتاب الفتن چہادی سے پاکے اپنڈو پھر آ گیا پھر آکے کہنے لگے یا رسول اللہ جے کل عمر بھی نہ ملے میرے نبی مسکر آکے فرما پھر اینج کریں جے عمر نہ ملے تے میرے عثمان غنی کو لے جاوے انہیں فیصلہ باتے نوجوانوں پینڈو پہ سمجھ دے گا اللہ میرے پیسے ہاں دی چالو نہیں اور او بھی علی سی علی نے امت انہ دسناسی افضلیت ابو بکر کیے تے عمر کیے تے عثمان کیے تے علی کیے انہ دسناسی مولا علی المرتضہ شیر خدا حیدر کرار مشکل کشانے امت دا اختلاف مکانہ سی کہ علی دس جانا علی دا نمبر کی نوائے تے ابو بکر دا نمبر کی نوائے تے آج نے رولا پیندر دمہ دم مست کلندر تے علی دا پہلا ہی نمبر علی نے بہتا پتا ہے کہ تینوں بہتا پتا ہے نبی نے بہتا پتا ہے کہ تینوں بہتا پتا ہے ساڑھا عقیدہ کسے کبال نے سٹھتے نہیں نہ کرنا ساڑھا کی دا تو قرآن حدیث میں دسنا نا مولا علی کو لا کے بے لگا جی ہونتے گل بلکل کلی اور ہوگی نبی پاک نے پرمائے جی کل عمر نہ ملے تے میرے سمان کل لائے جی مولا علی پرمائے دے تو بھی اے تو سی سبان اللہ گھر جا کے مولی آجے ہاتھ نہ چکے مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جی خور حولہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے آہ تو آنوں کے درے نجر نہ لگ جی میری لنگر کھانا لی قوم آجے تے میرا خیال لکشنا والا لنگر ہی نہیں عدم ہویا توڑا آگو ماشاءاللہ ملا شلیف دا بھی آگیا ہے جی ڈا نبی پاک دے صدقیاں تے پال دا اوہ بولے سبحان اللہ یہ دو امین ہے دسیا کے پترہ تو تے پلے آئی حضورتے لنگر تے ہو سننی ماندہ بچہ بولے سبحان اللہ اولا علی پرمائے لگے پھر جا کے پچھ کم لی واہ لیا جے کلو سنان بھی راہ ملے پینڈو نیا کے مجھے دے ناپی دی چوکڑ پکڑ لئی کھا لگا کم لی واہ لیا پڑی دو دو کلی او نائی جی کلو سمان بھی نا ملے میرے پیسے اندہ کھی بنے گاؤ میرے آکانے پر مک کلی آجی میں دیو آگا مین نہ ملے میرے ابو پکر کھلو لیا جائی ابو پکر نہ ملے میرے امیرے امیر خلو لیا جائی عمر نہ ملا میرے عثمان کھلو لے جائیں یہ عثمان بھی نہ ملیا پھر عوضے کھلو لے جائیں جڑا پار پہ کے دنوی اندر پہ دی جاریا عوضے کھلو لے جائیں عوضے کھلو لے جائیں جڑا سمجھائی آپ ولے سبحان اللہ بھائی جڑا میری گال نہ اتفاہ کر دا اچھا بولے سبحان اللہ پتہ لگیا آج جڑی ترتیب لے دیتی ہے اول ابو بکر دوم عمر سوم عثمان تچہ حارم علی اے مسنیان ترتیب نہیں لائی اے قرآن تے مصطفیٰ نے لگا کے دیتی ہے ہو سکتا کسے ذہن چھ خیال آجے آسی صاحب مولا علی دا تے مقامی بڑھائے تے مولا علی چوتھے نمبر تے کیوں یاد رکھو عقیدت ہو نی جڑی میرے تے تو ہاڑے دل چے عقیدت ہو نی جڑی سانو قرآن تے حدیث نے دستی صحابہ نے بیکھا ایک اونٹ نے نبی پاک نو سجدہ کی تا اونٹ نے تے اونٹ تے چلا گیا نا اپنی گلگ بات کر کے تے صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ این اونٹ تو انو سجدہ کر ساکتا ہے تے اسی نہیں کر ساکتے سانوی اجازت دے اسی تو انو سجدہ کریے پتہ لگیا اونٹ دے عقیدت ایک اندیسی کے سجدہ کریے پر میرے نبی نے فرمایا نہیں اے سجدہ نہیں اے بے عدوی ہو جانی ہے اے شرک ہو جانا ہے فرمایا سجدہ ایک کی ذات نو ہے وہ ربطی ذات ہے فرمایا جس سجدہ اللہ تو علاوہ کسی ہو نو چائز ہوندہ تے میں بیوی نو حکم دیندہ کہ اپنے شوہر نو سجدہ کا پاک کرے پتہ لگیا تظیم اونی جڑی دل بے چوبے تظیم اونی جڑی شریعت نے دسی ہوئے ساڑا بھی دل کردہ مولا علی دا مقام پہلے ہی ہوئے اسی عزت احترام تے عدب پیار اینا مولا علی نا کرنے نبی دی آل نہ کرنے ہاں پر عدب اونی جو ساڑے دل بے چھے عدب اونی جڑا نبی نے دسی آئے پتہ چلیا میرے ابو بکر دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر عثمان دا تیسرا علی دا چوتھا ہو سکتا کسے نوجوانو خیال آئے آسی صاحب علی تا چوتھا نمبر تے پھر علی دی شان مازاللہ گھٹ گئی نہیں نہیں میں نو سچی دا سی جب بعد چاہیاں شانہ گھٹ جان دی آنے تے میرے نبی تے اک لکھ تیزار نو سو نڈینوے نبیاں تو بعد آیا تے سرکار دی شان کو گھٹی تے نہیں نا بد گئی نا پتہ لگیا کہ آخر تے آیا شانہ گھٹ دیا نہیں گرام یہ قدر حضرات آؤ توانو مٹھے جی گال سوڑاوا آنکھوں کے سبان اللہ پیار سنواتانو نبی پاک دی آلت نبی پاک دی اصحاب دا نوجوانو مالالی اور متداشر خدا مدینہ دی قلیدی اندر جا رہے حضر صدیقی اکبر آ رہے ہوا یارہ دی ملاقاتی ہوئی حضر صدیقی اکبر نے فرمایا علی مبارکی ہوئے فرمایا خیر مبارک مبارکی ہوئے فرمایا میں نبی پاک لی اٹھکی آ رہے آؤ نبی کریم فرما رہے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دی قیامات رو جنہ دیاں ٹکٹا میرا علی وڑے گاؤ مولالی فرما لگے خیر مبارک ابو پاکر جی دوان نوی مبارک ہوئے فرمایا میں نو کادیا مبارکہ پیدے دی جنہ دیاں ٹکٹا دے تُسا وڑنی آنے فرمایا دوان نوی مبارک ہوئے دوان نو نبی نے فرمایا جنہ دیاں ٹکٹا یلی بندے گاؤ مینو نبی نے فرمایا علی آد رکھیں جنہ دیاں ٹکٹا دو بندے گاؤ اونا ٹکٹا دے مور شدیس دیوے جندہ باد زندہ باد موسیقی 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 دیکھو کنے نہیں کھڑا تھی تا نال دا بیلی پھڑ کے کرو دو میں دو میں ہاتھ کھڑے کرو انہیں میں کم آگا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا جدہ میں کم آنا تارا جینا سننی ماں دا پتہ لینا جیتہ پیر علی او اینج کار کے ہاتھ جو کے نعرہ مار کے آنکھ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جی تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اور ایتہ یاد رکھے پڑیے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اے تارا بہتارا علی علی ٹوٹے ہوئے دنوں کا سہارا 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 علی علی اور لوگوں یہ مغفرتی کی سندے ہیں ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی آنے ہمارا 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 علی علی اے نہ سمجھے جہے میں شیر پڑے سن نبیدی عدیث کہوں نے دیبانی نے پرمایا علی جدہ قیامت نے پل سے رات دو دخت رکھے آجاوے گا تو دو دخت کی نارے پھ بیٹھ گا نالے دو دخت میں آنکھیں گا نہیں دو دخ طے آ تیرائی آ میرائی آ تیرائی آ میرائی فرمایا جیڑا تیرائی عوے گا اور دو دخ ہی نہیں عوے گا یو تیرا دو دخ ہی عوے گا اور تیرا نہیں عوے گا اس وقت میں کہنا ہم ہیں علی کیار ہمارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارہ گیڑا اہل نظر ہے اور بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارہ مدینہ دیگلی تے دو صحابہ دی ملاقات انہیں ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا والیکم السلام دوسری مرتبہ ملنا نا تے جنہیں صبح سلام کیا نا چپ رہنا جنہیں جواب دیتا انہیں کہنا السلام علیکم تے پوچھنا صبح سلام آکھا ہون کیوں نہیں آکھا فرمانا صبح میں سلام آکھا سی میں نوی نے کیا ملیاں تے جواب دیتا تے نو دس ملیاں انہوں تے سلام کرتے نوی ملن میں جواب دیوا میں نو دس ملن تے تی تیریاں تی میریاں صحابہ اے نا سلام کردے نا مگر جدو حضرت ابو بکر تے علی ملدے سنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیر خدا تے اے مولا علی دی عادت پتہ کسی دور ہوئی ویکنہ تے حضرت ابو بکر سی دیکنہوں کہنا السلام علیکم تے تسی سبحان اللہ گھر جاکے بولے اسلام علیکم کہنے نہیں نا اسی دے پتہ کی کہنے پھون چک ہلو ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا گوڈ مارنگ گوڈ آفٹر نون گوڈ نون تے گوڈ نائٹ اعتصاد اسلام ہوگی پر اسلام چے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی اولادوں اسلام سکھاؤ خود بھی سکھو صحابہ ایک دوسرے نے پیل کاردسان سلام کرے پر مولا علی حضرت صدیق اکبر موقع نہیں سکھو دن دے حضرت ابو بکر صدیق دور ہوئے کہناتے حضرت مولا علی دور ہوئے کہنا السلام علیکم حضرت صدیق اکبر کہنا والیکم ایک دن ملاقات ہوئی تے علی بھی چک تے صدیق بھی چک ہن صدیق اکبر انتظار کرے کہ مولا علی رو سلام فرما دنے فرمادے میں جواب دیوا پر مولا علی چک آخر صدیق اکبر فرما دے اسلام علیکم مولا علیہ کے علیکم صدیق اکبر نبی پاک کو لائے ارز کی تیار رسول اللہ علی ہو رہے میرے نا نرازے فرما کیوں ارز کی تیار رسول اللہ روح سلام فرما دے آج نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی نو علی آگے اپنی اشکیتہ خود نہیں سا نمٹان دے نبی پاک نو دس دے سن ایک دن حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی دے گرمہ گرمی ہو گئی حضرت ابو بکر سے ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودری بلال حبشی کالے غلام ابو ذر غفاری نو غصہ آیا حضرت بلال نو فرما دے چپ کر رہے چپ کر کالے آ چپ کر کالے آ ان بلال نبی دا لڑلا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہہ لگے میں دسنا نبی پاک نو آکے نبی پاک نو روک ارز کی تیار رسول اللہ ابو ذر غفاری منو کالا آکھے نبی پاک دے تیور بدل گئے تے حضور نے فرما بلاؤ ذر ابو بکر زر غفاری نو حضرت ابو ذر غفاری آئے نا اجے مسجد دے نبی دے دروازے چی پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال جا کے فرما دے ابو ذر تیرے بچو اجے دور جہلیہ دیا آکڑا نہیں گئی آ پتہ لگے جڑا آکڑے سمجھو جاہلے جہالت آکڑ بدھان دی نبی کریم نے فرما ابو ذر تیرے تو دور جہلیہ دیا آکڑا آجے نہیں گئی آ حضرت ابو ذر غفاری تو تے پانی پانی ہو گئی ہاتھ جوڑ کے کندرے سونیا تو تے تیرا رب میں نو معاف کر دے بلال میں راضی کر لینا اور مسجد دے نبی دے دروازے دے باریک چوک سی حضرت ابو ذر کے فاریوں سے چوک زمین تے لیٹ گئے اپنے رخصار ایسرہ کر کے زمین تے رکھے لوگ جمع ہو گئے تو دور حضرت بلال پہ آمن تو حضرت ابو ذر کے فاری آواز دے کے کہنے بلال آمی یار اپنا پیر درہ میرے چیرے دے اتے رکھ میری آکڑ ٹھٹ جاوے بلال دا ویہ یاران دا پیار ویہ بلال تاوڑ کے آکڑا حضرت ابو ذر کے فاری دے کندرے تو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کر کے ایتھے بوسا دیتا تے بلال حبشی فرمان لگے اے چیرہ میں زمین جو رولن دے نا جڑا میرے ماں ہی نو بڑا سونا لگے دا ہے اب ایک ہی یاران دے یاران الفیار میں دیا آل حمدللہ گلہ سناوا تے بات بکھر جائے ظلف محبوب دیتا وہ اپنی عشق کہتا نبی پاک لوکاردنسان صدیقی اکبر نے عرض کی تھی نبی پاک نے فرما علی تو ابو بکر نا نرازیں انہیں میرا جملہ سنو تے کوئی سنی مانا پتلی تھی چپنا روے سبان اللہ کے تاکہ عقید دی وضاحت ہو جائے بائی محران جی میرے نبی نے فرمایا علی تو صدیق نا نرازیں تے علی المرتضی صدیقی اکبر دے چیرے والوے کے پتا کی جملہ کندرے کملی والیا میرا یارے ہائے 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 میرا ابو بکر میرا یارے بھئی اجڑا علی والا ہوتے آکھیں ابو بکر میرا یارے تے آکھیں سونے آپ قرآن گبائے تھی میری یاری تا تے قرآن گبائے اللہ فرما دا روحبا اوبینہم اللہ فرما دا اے آپس جو بڑے رحم دیلنے تے اینی تھی میری یاری تا تے قرآن گبائے اے میرا یارے حضور نے فرمایا پھر تُسی رو سلام کہہ دیو تے آج کیوں نہیں آکھیں مولا علی کہہ لگے یاری رسول اللہ سلام میں نہیں یہ کہنا سلام صدیق آکھیں جواب میں دینا کرنا ہے میں سلام نہیں کہنا حضور نے فرمایا کو رنجشے کو گصہ ہے کو گل آئے ارزگیتی سونیاں نہیں فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہنا انہوں مولا علی دا جواب سنو اکھو سبحان اللہ مولا علی نے ارزگیتی کملی والے اجران چلے گے خواب دی اندر میں جنتی شہر پہ کر جا ساں جنتی اندر ایک بڑا حسین محل دیکھے آؤ نہ پوچھے ملائکہ محل کی دائے اور اس نے کہا لگے مولا علی او دا محل ہے جینا پہلے سلام کر دا ہے ارزگیتی کملی والے آؤ انہوں سلام ابو بکر کریا کرے جواب میں دیا کر آگا کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے میرا دیل کر دے او محل میرا یار شدیق دے او اے تھے یار نو کو سور پہ ادھار نہیں دیندہ اس علی دی ادمہ تو صدقے نہ جاو دی یاری شدیق نہ اے ڈی پکی او نے جنت دا محلی شدیق نو دے دیتا پتہ چلے آج نبی جی صحابہ تے اہل بیچ دشمنیاں ثابت کر دینے نا دشمنی انہ دے سیننے انہ دیا تے یار یہ بڑیا فقی آسانا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آبے احمد انہوں دا رشتہ سناوا آخری گل سن لو تے بس اجازت میں ٹھے جی گل سناوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہودہ دور خلافت مولا علی فرماد نے میں رات لیٹے آتے خوابچ کی بیکیا کہ مسجد نبی جزان فجر ہو رہی خوابچ مولا علی فرماد نے میں اٹھے آتے وضو کیتا مسجد نبی جی چڑھا گیا خوابچ فرماد نے جتھے مسلطے عمر فاروق بیٹھتے سنہ اصل چو اٹھے بیکیا مسجد نبی جی نبی پاک بیٹھے ہوئے خواب دے اندر فرماد نے میں نبی پاک بیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب بیٹھے تھے ایک آدمی نا خجورہ دا ٹوکرا لے کے آکے تو انہیں ٹوکرا نبی پاک دے سامنے رکھا نبی پاک نے کچھ پڑھ کے دعا کر کے تو میں نے فرماد نے علی خجورہ تقسیم کر مولا علی فرماد نے میں خجورہ ایک ایک صافحہ چلے کے ٹوکرا گیا اجی میں مولا علی فرماد نے میں ساری خجورہ بڑھ لیا نا لے آکے ٹوکرا نبی پاک دے سامنے رکھا حضور فرماد نے اے ایسا کر کے خجور پکڑ کے دے فرماد نے علی تو بھی اپنا حصہ کھا لے مولا علی فرماد نے خجور میں کھا دی نا اجی میں خجور کھا رہا تے آکھ کھل گئی فرماد نے جو دو آکھ کھلی تے این جو جو میں ہون تازہ تازہ خجور کھا کے اٹھیا خجور دا لطف میرے موں میں چیزے فرماد نے تازہ 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 جو میں خجور کھا کے اٹھیا فرماد نے آکھ کھلی تے فجر دی ادان ہو رہی آپ فرماد نے جو میں خواب تو بعد اٹھا خواب اچھ اٹھیا اے جی میں ہون اٹھا جو میں خواب چھو مضوع کیتا ہون بھی کیتا مسئلہ دے نبی وال جو میں خواب اچھ گیا تو ہون بھی گیا آپ فرماد نے میں عمر پیچھے نماز پڑی علی فرما دنے میں عمر پیچھے نماز پڑی انجھے گالم موکر نہیں گئی علی آپ فرما دنے میں عمر پیچھے نماز پڑی سچی دا سجڑے عمر دے پیچھے علی نے نماز پڑی جڑے ابو پکر پیچھے علی نماز پڑی جڑے اسمان پیچھے علی نماز پڑی جی علی دے امامہ نو گلہ کرے تھے علی نو گل کو چنگی لگ نہیں ہے جنہ پیچھے علی نے نماز پڑیا جنہاں پیچھے علی آپ نماز پڑھی ہوئے تجیہونا چو دشمنیاں سانتے جڑیاں علی نے نمازہ خلافہ سلاسہ پیچھے پڑھی ہوئے انہاں دے بارے ترکی خیالے انہاں نمازہں دے بارے کی فتوہ درو بھی دے ہوئے عمر فاروق نے نماز پڑھائی علی فرمادہ نے ماں بھی پیچھے پڑھی جیور راتی خوابے چٹوکرہ خجوران دایا ہون بھی آگیا آپ فرمادہ نے مخواب دی تابیر پہ بکھا انہاں جی عمر فاروق نے دعا پڑھ کے تے موہ تے حق پھر کے میں نے فرمادہ نے مولا علی ترہا کھجوران تے بندو مولا علی فرمادہ نے ماں کھجوران بندریا بندریا سار یا کھجوران تقسیم کر کے لیا کے ٹکرا میں عمر فاروق تے سامنے رکھیا نا انہاں جی عمر فاروق نے ایک کھجور پکڑی تے دے کے فرمادہ نے علی تو بھی اپنا حصہ کھالا ہے مولا علی فرماد نے میں خجور موچ ڈالی تے اوہ رات والی خجور والی مزہ اوہی رات والی خجور دا مزہ مولا علی فرماد نے میرے دل جو خیال آیا عمر خجور دا بڑا لدہ پھائے کت ایک خجور ہور کھلایا جے عمر فاروق فرماد نے علی کی پہ سوچ دے ہو مولا علی کیا لگے عمر فاروق جی خجور دا لدہ پڑا آیا ایک خجور ہور دے دے آج عمر فاروق فرماد لگے مولا علی جے راتی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دنیا جے راتی کملی والے دو دیتیاں دیا میں بھی دو ہی دنیا اہلِ ندر کی آنکھ کا تارا علی علی حضرت تمہیں فاروق ممبر دے بیٹھے ممبر دے او عمر فاروق ممبر دے بیٹھا جڑا ساڑھے بائی لکھ یا ساڑھے چھپنجہ لکھ مربع میل دا کلہ وارے سے دے مولا علی بھی بیٹھے صحابہ بیٹھے امام حسین دا بچپن سی اے اے میرے ملوے کے امام حسین دا بچپن مسجد نبی چاکے نا حضرت تمہیں فاروق نے اشارہ کر کے گھنے زمین تھی آو ممبر تو ترو اے میرے نانے دا ممبر اپنے نانے دے ممبر دے جا کے بھو اے جیڑا کرسی تے بیٹھے سوکھے انہوں اٹھانا مر چلے لو کرسی تے بیٹھن واسکے مار بھی چھڑیا کہ انہوں آنا کرسی واسکے تو میں انہوں سے چیتا ہے جیڑا ممبر رسول تے بیٹھے بولے ہی نہیں سبحان اللہ اٹھے دا جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھا جنہوں پر اٹھایا بھی نبی ہوئے اور حضرت امام حسین دا بچپن تے بیٹھا کون ہے امرے فاروق اشارہ انگلی دا کر کے ممبر تو ترو میرے نانے دا ممبر حضرت امام حسین دا میرے فاروق اتر کے کھلو گے سامنے تے کندرے جی حضور حکم ہوئے اور میں بیج ہوگا مولا علی بیٹھے امام حسین جا کے مولا علی دی گودھچ بیٹھ گئے مولا علی اٹھ کے کہنے لگے امر فاروق انہوں ہونے ہی پوچھو انہیں انج کیوں کیتا ہے مت کے درے بعد کوئی چکے علی دا پتر سیتے علی نیا کیسی تے حسین نے انج تاں کیتا اتھا ہی سالیں دے سامنے پوچھو حسین نے انج کیوں کیتا امر فاروق ممبر تے بیہ کے کہنے لگے حضور اے ممبر تو اتاریا دی بھیجے اتھایا بھیجے اتھا رہا کے ہوں امام حسین اپنے بابا جان دی گودھچ اٹھ کے تھے بار بار دور پہ مول کے فرما دے میں بس چیک کرنا یا سا نانے دے سامنے پیار کر دے ہو کہ بعد اچھ بھی کر دے ہو میں بکھنا یا سا نانے دے سامنے پیار کر دے نے کہ بعد اچھ بھی کر دے نے میں نے سچیدہ 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 لوگ آجے کہنے دے نے علی نو چوتھے نمبر تے لگا دیتا اے صحابہ پہلے آپ ممبر تے مسلح تے بیگتے خلافتہ لے لیاں حسین نے ممبر تے اتھا رہا کیونکہ نبی نے بیٹھایا پھر بیٹھایا کیوں بیٹھایا اس وقت قیامت تک امت نو پتا لگ جائے کہ عمر نو صرف محمد نے نہیں بیٹھایا علی دے پترہ بھی بیٹھایا محمد نے بھی بیٹھایا علی دے پترہ نے بھی بیٹھایا کون اتار ساکتا ممبر توں پھر جنو محمد علی دے پترہ نے آپ بیٹھایا ہوئے پتا لگیا ہونا بھی چکیار دے محبتان دے انجد رشتے سانے یہ وضاحت دے یہ بکہ درکار ہے اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے نہران صاحب انا دی ساری ٹیم دی اللہ کا وشہ قبول فرمائے کہ جنے کثیر عطا فرمائے سارے بھائی لنگر بھی کھا کے جائے اے نبی پاک دے ملاد دے لنگر ہوندہ چھوڑیا جناح ایک ایک لکھ میں پیچھے نور ہوتا ہے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائی الحمدللہ رب دان